مینی بجٹ 2018 کی سپیشل ٹرانسوشن کے ساتھ ایک بار پھر حاضر اس وقت اسلام آباد سے لاہور سے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حفیظ پیل ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ اس وقت ہماری ساتھ موجود ہیں جو سب سے پہلے آپ سے بنیادی سوال یہاں پہ میں کرنا چاہوں گا کہ مینی بجٹ کی بات کی جا رہی ہے حکومت مزیرے کے یہ اکنومک ریفارم پاکج جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ ایک ہی سنگل فسکلیر کے اندر یہ تیسرا بجٹ آ رہا ہے کیا ایسی وجوہات رہی کہ حکومت کو یہ مینی بجٹ پیش کرنے کی ضرورت پڑی اور مینی بجٹ اگر پیش کیا بھی جاتا ہے تو کیا اس کی پروویشننگ ہے کس وقت وہ پیش کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب تین وجہ ہیں جی جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب مینی بجٹ پیش کیا گیا اور آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سال کے دوران تین مینی بجٹ پیش کیا جا چکے ہیں اور جائیں گے ایک وجہ یہ ہو جی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے جو سال کے آغاز میں جو آپ نے تارگیٹس مخرر کیے تھے ریونیوز کے یا بجٹ ڈیفیسٹ وغیرہ کے وہ چھے مہنے کے ختم ہونے کے بعد میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے تارگیٹس سے بہت دور جا چکے ہیں اور حالات جو ہیں بجٹ کے وہ کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں تو اس وقت آپ مینی بجٹ لاتے ہیں کریکٹیو ایکشن کے طور پر تاکہ پھر سے آپ تارگیٹس کی طرف گامزند ہونا شروع ہو جائیں دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ملک میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی سیلاب یا کوئی زلزلہ یا ایسی کوئی ڈیزاسٹر ہو اور اس وقت آپ کو ریلیف اور ریہابلیٹیشن کے لیے ارجنٹلی امرجنسی طور پر خرچے کرنے ہیں اس وقت آپ ریونیوز میں اضافہ کرتے ہیں اور خرچے بڑھاتے ہیں بجٹ میں جسٹیفیکیشن لاتے ہیں اور تیسری اور آخری وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے والے ہوں اور اس وقت آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو یہ ٹیکس سسٹم میں یہ ترمیم اور مختلف چیزیں لانی ہیں تو اس کو لانے کے لیے آپ کو فیننس بل لانا پڑتا ہے سال کے دوران تو یہ تین وجوہات ہیں جس کے وجہ سے آپ ایک منی بجٹ لاتے ہیں ریفارم پیکج جو ہے جو خاص طور پر اگلے تین پانچ سال کے لیے ہوتا ہے وہ ریگولر بجٹ کے ساتھ آنا چاہیے جون کے مہینے میں جب ریگولر بجٹ پیش ہوتا ہے اس میں نہ صرف آپ ایک سال کی بات کرتے ہیں مگر آپ اگلے تین سے پانچ سال کی پلاننگ کا جو ٹارگٹس ہیں جو سٹریٹیجی وہ بتاتے ہیں تو یہ مناسب وقت نہیں ہے اس وقت اکنومک ریفارمز پیش کرنے یہ ہوا کہ ریونیو ٹارگٹس سے اگر آپ اپنی ہٹ گئے تھے یا بہت پیچھے تھے تو اس کے لیے تو سپلیمنٹری بجٹ پی ٹی آئی حکومت آتے کے ساتھ ہی لے کر آ گئی تھی اب ریفارمز پیکج کیا آپ نے بات کیا کہ وہ سوٹ کرتا ہے اینول بجٹ کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے تیسر آپشن یا تیسری جو کھڑکی رہ جاتی ہے وہ آئی ایم ایف کی ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو پورا کرنے کے لیے جو ہے یہ بجٹ جو ہے آج پیش کیا جارہا اس سے پہرے تو ہم بہت ساری چیزیں خود مان چکے ہیں کرنسی ڈیویویشن کے حوالے سے اگر بات کریں تھرڈی تھڈی فور پرسنٹ کرنسی ڈیویو کر چکے ہیں ہم اور بہت سارے میجرز اپنا چکے ہیں تو یہ آئی ایم ایف کی کنٹراسٹ میں آپ اسے دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بات تیہ ہو چکی ہے کہ بجٹ کا خسارہ اس سال کس لیول کا ہونا چاہیے اور خاص طور پر ایف بی آر کے ریونیوز میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے یہ بات ہمیں بالکل کنفرم اس وقت ہوگی جب کچھ آنے والے گھنٹوں میں جب فینانس منسٹر صاحب اپنا منی بجٹ پیش کریں گے اگر اس کا رجحان ٹیکس سسٹم کو بہتر کرنا اور ریونیوز کو اضافہ کرنے کی طرف ہے تو ہو سکتا ہے اس کا لنک آئی ایم ایف کے ساتھ ہو اگر ریفارمز پیکج کی بات ہو رہی ہے اور انسینٹیفز کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو ایک انٹرنل ڈومیسٹک پریشرز ہیں جس کی وجہ سے وہ منی بجٹ لے آ رہے ہیں بٹ یہ نامناسب ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ریگولر بجٹ میں آنا چاہیے تو کیا وہ بھی نامناسب تھا کہ نون لیگ نے جاتے جاتے اپریل میں بجٹ پیش کیا ایک ایسا بجٹ جو ظاہر ہے کہ اس کی حکومت میں جو ہے وہ نہیں پیش کیا جانا چاہیے تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم جو ہیں آگے چل کے پی ٹی آئی کے ہوئیں تو اصولی طور پر اور ظاہر ہے کہ وہ الیکشن کمپین تھی وہ بجٹ جو تھا دراصل وہ الیکشن کمپین ثابت ہوا نون لیگ کا کیا کہیں گے نوکسا دیکھیں آپ نے بالکل مناسب بات کی ہے پچھلی حکومت کو پانچ بجٹ پیش کرنے کا اختیار تھا یہ چھتا بجٹ پیش گیا گیا یہ سب تھا اور آپ سوچئے کہ اس میں بے شمار مرات دیے گئے خاص طور پر امیر طبخے کو اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے بہت سخت پرابلم ہوئی مگر جب ریوائز بجٹ سپٹمبر میں پی ٹی آئی حکومت نہیں حکومت نے پیش گیا اس وقت ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ جو مرات دیے گئے ہیں اور جس طرح سے کافی اگزیمشنز بغیرہ دیے گئے ہیں یا کنسیشنز ان کو وہ واپس لیتے ہیں مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ریوائز بجٹ آیا اس میں کوئی خاص انہوں نے پہلی جو سال کے بینگنگ بینگنگ کا بجٹ تھا اس میں کوئی خاص چینجز نہیں لائے اور شاید وہ بھی ایک وجہ ہے کہ اب انہیں ایک منی بجٹ لانا پڑ رہا ہے سر اس سلسلے میں ابھی آپ سے پہلے جو ہے ڈاکٹر ندیم الحق بھی اس ٹرانسیشن کا حصہ تھے اور دیگر ہمارے پینلیس بھی تھے بات کی جاری تھی کہ ایڈوائزری کانسلز وغیرہ جو ہیں جو لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں اس وقت حکومت کو اس میں بڑے بڑے جیت نام شامل ہیں پاکستان کے حکومت کس طریقے سے ان کے ایڈوائزز کو لے رہی ہے ان کے ایڈوائزز کو لیا جا رہا ہے کیا یہ ایک نامک ایڈوائزری کانسلز اور مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں یہاں کا انپٹ لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا ہے یا یہ بھی ایک پوائنٹ پھر بیچ میں آیا کہ اگر آپ ان کو پے نہیں کر رہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی کنسلٹنسی جو ہے وہ کنفلکٹ کے اندر آتی ہے کیونکہ جن لوگوں کے وہ کنسلٹنس ہیں ان کی پولیسیز کو آگے بڑھا رہے ہیں کیسے دیکھیں گے آپ اس چیز کو بات یہ ہے کہ خاص طور پر ٹیکس نظام کو ریفارم کرنا بہتر کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کے سارے ٹیکس لوگ سے واقفیت بہت ضروری ہے یہ ایک بڑا سپیشلائز اور with all due respects کچھ ایسے ممبران ہمارے ایکنومک ایڈوائزری کانس میں تو خیر گیا نہیں اس لئے کہ میری سہت کا مسئلہ تھا اور یہ ہے کہ آپ کے کانسل میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زیادہ تر پاکستان کے باہر کام کرتے رہے اور ریٹائیمنٹ کے بعد واپس آئیں تو شاید ان میں local knowledge جو ہے ہمارے سسٹم کی اور bureaucracy کس طرح کام کرتی ہے laws کس طرح بدل دیے جاتے ہیں انہیں شاید اتنا اس کے پارے میں علم نہیں ہے تو گورنمنٹ کی کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کو انگیج رکھتے ان کو بریفنگز دیتے ایف ایف بی آر کی اچھی کسی لمبی بریفنگز ہونی چاہیے تھی یہ خابل اکانومیسٹ ہیں سب مگر detailed knowledge of the system tax system and budgeting system وغیرہ شاید سب کو اس وقت وہ علم حاصل نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں جو proposals وہ لائیں گے وہ ذرا اونچے لیول کے ہوں گے macro level کے ہوں گے taxation میں آپ کو micro level پہ بھی جا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک ایک ترمیم کی کیا implication ہے ایک ایک چیز کی کیا implication ہے سو یہ تھوڑا سے imbalance رہا ہے اور ایک آخری بات اس معاملے میں میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ministry of finance میں اس وقت بہت محدود capacity ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ایک زمانہ اور فل ٹائم منسٹری میں ہوا کرتے تھے آج وہ position نہیں ہے تو اس لیے بھی proposals بنانے میں reform بنانے میں دقت پیش آتی رہی ہے تو سر یہ capacity constraint جو ہے چاہے وہ tax authority میں ہو tax collection authority میں ہو وہاں پہ جو reforms کی بات کی گئی وہاں پہ کہا گیا ہے جناب policy winگ الگ ہو رہا ہے اور operational winگ جو ہے وہ الگ اس سے پہلے ایک بار پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا لیکن آج میں دوبارہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب بہت اپنی election campaign میں کہا کرتے تھے کہ ہزاروں روپے یومیاں کا جو ہے اربوں روپے یومیاں کا جو ہے وہ corruption ہو رہا ہے ایف بی آر کے اندر اگر پی ٹی آئی حکومت آنے کے بعد سات سات مہینے کے بعد بھی آپ کے revenues نہیں بڑھے تو اس کے دو مقصد ہیں یا تو وہاں پہ corruption نہیں ہو رہا تھا یا آپ corruption نہیں روک پائے اگر corruption روک پاتے تو آج آپ کے revenues بڑھ جاتے تو again کیا capacity constraint ہے دونوں وجہ بات ہیں ایک وجہ جو آپ نے ٹھیک فرمایا کہ system میں corruption اتنا embedded ہو چکا ہے کہ وہ ہمارے نظام کا جسے کہتے ہیں نا more or less ایک show piece بن چکا ہے البتہ ایک بات جو میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لیے ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جب سے وہ آئے ہیں economy میں بہت زبردست slow down ہو چکا ہے industrial production میں negative growth ہے آپ کے imports میں صرف 3 فیصد اضافہ ہے یہ دو major tax bases ہیں اگر ان میں growth نہیں ہوتی ہے تو tax revenues میں کہاں سے اضافہ ہوگا تو slow down is also a major factor جس کی وجہ سے revenue growth میں بھی کمی آئی ہے رفتار میں سر one economic جو school of thought ہے وہ یہ کہتا ہے کہ economic slow down ہے اس کی وجہ سے جو resistance ہے ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ جو قبلہ درست کرنا چاہ رہی ہے اس کے خلاف ایک resistance ہے اور وہ resistance جو ہے economic slow down بن رہا ہے کیا کہیں گے سر دیکھیں یہ بات اس لحاظ سے مناسب ہے کہ with all due respects پی ٹی آئی حکومت نے بالکل اپنے policies اور reforms کو واضح طور پر پیش نہیں کیا ہے ملک کے سامنے اور uncertainty کا level جو ہے وہ بہت حد تک بڑھ چکا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں کہ stock market میں روزانہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی اور شاید آپ دیکھیں منی بجٹ سے کچھ واضح ہو کہ جو policies آپ لاتے ہیں ان کو آپ واضح طور پر خاص طور پر جو business community ہے اور جو ہمارے workers وغیرہ ہیں ان کو بالکل واضح طور پر سمجھ میں آنا چاہیے کہ کس لیے لایا گیا ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو uncertainty has risen there is no doubt about that and that has contributed to less investment less employment and so on so things have slowed down partly because also uncertainty میں اضافہ بہت جو صاحب ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ پاکستان میں planning commission آگے ہوتا تھا اور اس کی back pay ministry of finance ہوتی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ministry of finance آگے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ایک بجٹ مختص کرتے ہیں اس کے حساب سے ہر چیز جو ہے وہ پلان کی جاتی ہے وہی سے ہمارا economic slow down جو ہے پاکستان میں ہم نے دیکھا کے رہا یہ policy کتن کس اتک پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے بات یہ ہے کہ میں دونوں ministry میں رہا ہوں تو میں آپ سے جو بات کروں گا کوشش کروں گا بالکل fair بات کروں دیکھئے ministry of finance کا جو کام ہے زیادہ تر جیسے کہتے ہیں کہ fire fighting کہ وقتی طور پر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو فوراں کس طرح کوشش کر کے حل کیا جائے تو ان کا orientation جو ہوتا ہے وہ اس لیے بڑا short run ہوتا ہے مگر جب آپ country کی planning کرتے ہیں اور development کا سوچتے ہیں تو آپ کو آپ کو medium سے long run perspective رکھنا ضروری ہوتا ہے یہ planning commission کا کام ہے مگر چونکہ ہمارے مسائل روزانہ آتے رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں finance جو has become the dominant ministry میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب ہے اور اب آپ دیکھیں اللہ کے فضل سے کم از کم ایک چھوٹی تبدیلی تو آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ planning ministry کے اندر ministry of statistics دیا گیا ہے یہ مناسب ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ finance ministry کے اندر statistics ہوتا تھا اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں نا تو اس میں doctoring کر دیتے تھے statistics کے تاکہ یہ بتائیں کہ ملکہ حالات بنسبت reality کے زیادہ بہتر ہیں تو کچھ تبدیلی آ رہی ہے اور اس طرح آگے بڑھیں ministry سم ملکے کام کریں پاکستان کے حالات خراب ہیں اللہ کرے کہ یہ تمام جو صورتحال اتنی ہی ideal ہو اور اس بہتری کے جانب گامزن ہو ملک جس کی توقعات اس وقت جو ہے وہ کی جاری ہیں اور ڈاکٹر حفیظ پاشا بھی جس کا ذکر کر رہے تھے نے پورے اس ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلے ہمارے مختلف پینلس جو ہیں اس پوری ٹرانسمیشن کے دوران ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ آج کیا عصد عمر صاحب جو ہیں وہ چیز لے کر آتے ہیں جو آٹ آف دو باکس کیا سولوشن ہے ایکانمی کے ریویول کے حوالے سے اور ایکٹومک پیکچ کے حوالے سے ایک چھوڑے زبے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں مینی میجر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید اور ناظرین اب رخ کریں گے اسلام آباد کا جہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں موشی تجزیکار فرحان بخاری صاحب بخاری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اس وقت ہمارے کارسپونڈنٹ علی فرقان موجود ہیں جنہوں نے بجٹ تجاویز موصول جن کو ہو گئی ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس وقت ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کریں جی علی فرقان بتائیے کیا کہا جا رہا ہے اس وقت بجٹ تجاویز میں کیا چیزیں اب تک موصول ہیں اب تک جو نوایا خدخال ہے اس بجٹ کے اس میں حکومت جو ہے اس کی کچھ حداف ہیں جس کے مطابق تقریباً دو سو سے زائد روپے جو ہے وہ گورنمنٹ حاصل کرنا چاہ رہی ہے جس کے لیے کچھ جو ہے وہ ریگولیٹری ڈیوٹیز اور ٹیکسز میں کچھ ردو بدل کیا جا رہا ہے اگرچہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا ایک ہزار کے قریب درامدی اشیاء کے اوپر ریگولیٹری اور کسٹم ڈیوٹی میں ایک فیصد اضافہ کرنے کی تجویز ہے اسی طریقے سے تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب ایسی آئیٹمز ہیں جن کے اوپر جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے وہ ختم کی جاری ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے وہ ان اشیاء کے اوپر ختم کی جاری ہے جو خام مال ہوگا اس میں زیادہ تر جو ہے وہ الیکٹرونکس اور جو کیمیکل کے شعبیں ہیں ان شعبوں کے لیے درامدی مال ہے اس کے اوپر ختم کی جاری ہے تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹ بل کم ہو سکے اس کے ساتھ پیکجز ہیں انڈسٹریل سیکٹر کے جا رہا ہے سٹاک ایکچینج کے ہیسیز کی خرید و فروت کے اوپر اسی طریقے سے جو ہے وہ ایڈواز ٹیکس جو لگایا جاتا ہے اس کے اندر بھی کمی کی جا رہی ہے اسی طریقے سے جو کچھ دیگر اقدامات تجویز کیے گئے ہیں اس میں ٹیکس فائلرز کے حوالے سے کچھ مرات فیصد جو ہے اس کے ساتھ جو گاڑیوں کی امپورٹ ہے اس کے اوپر بھی اٹھارہ سو سیسی سے زائد کی فیصد بڑھانی کی تجویز ہے ٹائرز جو ملازمین ہیں ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے چونکہ جو تجویز کیا گیا اس بجٹ میں اس میں آٹھ لاکھ روپے سے زائد سالانہ آمدن کے اوپر ٹیکس کم کر چار لاکھ روپے سالانہ آمدن اس کو کیا جا رہا ہے اور اس ایک اقدام سے گورنمنٹ سرکاری ملازمین سے ایک بڑی تعداد میں ٹیکس ریونیو میں خسارہ ہے پچھلی شماہی میں تقریبا ایک سو تیہتر روپے کی کمی ایف بی آر کے ریونیو میں ہوئی ہے اس کو پورا کیا کرنے اقدام ہے اس سے تقمینا لگایا گیا ہے اس اقدام سے پورا ہو سکے گا اس کے ساتھ ایسے اقدامات کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ جس منی لانڈرنگ اور ہنڈی کے ذریعے جو رکوم کا تبادلہ ہوتا لانڈرنگ کے حوالے سے لوگوں کو ریسٹ کرنے کے اور ان کی جو ناقابل زمانت گرفتاری ہے اس کے اختیارات دیے جا رہے ہیں اس قانون کے تحت اس کے ساتھ ایف ایئے کو فاتا میں اختیار دیا جا رہا رہا ہے فاتا تک ان کو رسائی دی جا رہی ہے تاکہ افغان اصد عمر جو آج اس حوالے سے جو آ اعلان کریں کہ کچھ پیکجز کا جو اپنی اصلاحات ہیں انہوں حوالے سے آگاہ کریں گے جو معاشی پالسی انہوں نے ترتیب دی دوست ممالک کے ساتھ جو اب تک انہوں نے ان کو وہاں سے امداد اور لون کی جو ان کے ساتھ آتا چلوں کہ اپوزیشن جماعتوں کا بھی جو ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے جس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ منی بجٹ کے حوالے سے برپور مزہمت کریں گے اندر تو آج گرمہ گرمی صورتحال جو ہے وہ عمران اندر جو وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی کچھ دیر کے بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا یہ تو صورتحال علی فرقان جنہوں نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اس وقت جو بجٹ تجاویز ان تک پہنچی اور ظاہرے کہ فران بخاری صاحب اس میں ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے جو یہ بات کی گئی کہ ٹیکس لیب جو ملازمین کے لیے تھا جس میں ان کو ایگزمٹ کیا گیا تھا اس کا ریورسل ذہر کی یہ تجاویز ہیں ابھی یہ وہ میجر پوائنٹ ہے جس کے اوپر بڑا واویلہ مچ سکتا ہے اس کے ساتھ دو سو عرب روپے کے ٹیکسز کی بات حکومت کتنا ہی کرے کتنی تردید کرے لیکن بظاہر یہ ایسا منی بجٹ ہے جو کہ تیاری ہے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں لے جانے کے لیے دیر سویر جتنی ہو دنوں میں ہو ہفتوں میں ہو ایک مہینہ لگ جائے لیکن راستہ وہی ہے اسی کا تائین کیا جا رہا ہے اور آج کی بزنس ریکارڈر میں میں دیکھ رہا تھا جو ظاہر ہے ہماری ایک بڑی امپورنٹ پابلیکیشن ہے گورنمنٹ تو انویل ایس ویشن امیڈ بیو پی ووز بیلنس اف پیمنٹ ووز مجھے ویشن کی کوئی کہانی نظر آ نہیں رہی ابھی اگزسٹنگ ٹیکسز میں ہی کوئی ردو بدل کی جائے دو سور بلین روپیہ ہم ریز کر لیں اس سے کوئی خسارہ کم ہو جائے کیونکہ خسارہ کم ہونا تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کی اپنی ضرورت ہے بلکہ آئیم ایف کا بھی اس پہ بڑا بھرپور اسرار ہے اور اسی وزن 2019 is the year of achieving all the targets the minister said in a tweet میرے خیال میں فواد چوزری صاحب کو معیشت کے حوالے سے کچھ پڑھنے لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ 2019 میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہماری وزن بھی آ جائے گی ہم سب کچھ اچیو بھی کر لیں بخاری صاحب جو منی بجٹ کی تجاویز اس وقت ہم تک پہنچ یقینی طور سے تف ٹائم جو ہے اس کے اوپر حکومت کو ملے گا چھوڑے سب کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اور سے اس میں ٹف ٹائم جو ہے اسمبلی کے اندر اور باہر بھی دیا جائے گا اسپیشلی اگر ٹیکس لیب جو ہیں ان کو چھڑا جاتا ہے ایک بہت بڑا الیکشن کمپین کی طور پر یوز کیا تھا مسلم لیگ نون نے اس کے سیاسی اثرات کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا یہ بلکل اگر یہ ہنگامہ آرائی ایک حد سے زیادہ ہوئی جو بظاہر لگ رہا ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ حکومت کس حد تک مختلف اقدامات کو لیجسلیٹیو کور دے پائے گی اور ایک سوال جیسے پہلے علی فرقان ہمارے کالیگ نے ریپورٹ کیا کہ ایف آئی اے کو پاورز زیادہ دینے کی تجویز ہے اور ایف آئی اے کو پہلی دفعہ ٹرائبل ایریاز میں بھی آپریٹ کرنے کا کی پرمیشن دی جا رہی ہے اس کے لیے قانون سازی بھی ہوگی یہ تمام کی تمام اقدامات لگتا ہے کہ یہ اس کوشش کا حصہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو ایف ایٹی ایف یعنی فانانشل ایکشن ٹاسک فورس کے شکنجے سے کیا اس کے لیے حکومت کو کوئی پریزیڈنشل آرڈننس کا سہارہ لینا پڑے گا جو کہ ایک آرزی سلوشن ہے یا کیا حکومت پارلمنٹ سے جو بڑے اہم ہیں سمت کا تائین کیا ہوگا اور کوئی ہوگا بھی کہ نہیں کیونکہ دیکھئی اس حکومت پہ بہت بڑی تنقید یہ آرہی ہے کہ چھے مہینے ہوگئے انہیں آئے وے الیکشن کو ہوئے وے اور ابھی تک یہ پاکستان کے اہم جو اہم ترین جو اہداف ہیں ان کی سیمت کا تائین ابھی تک اس طرح نہیں پیش کر سکے کہ عوام الناس کو نظر آئے کہ آپ پاکستان کو کہاں اور کس طرح لینا چاہتے ہیں لے جانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے بخاری صاحب بخاری صاحب بخاری صاحب کہ اتنی بڑے بڑی ایڈوائزری کانسلز جو ہیں جس میں بڑے جید جو ہے پاکستان کے اکانومسٹ اور بڑے نام جو ہیں اس میں رکھے ہوئے اس میں موجود ہیں اس کے باوجود بھی سمجھ ایک چھوڑیں دس کانسلز بنا لیں آپ افلاتون یا افلاتون سے زیادہ قابل لا اقزہین لوگوں کو لے آئیں اور لا کے انہیں بٹھا دیں جب تک کہ آپ کے پاس ایک ایمپلیمنٹیشن سٹریٹیجی نہیں ہوگی ایک طریقہ آپ ایسے ڈیوائز نہیں کریں گے جو کہ یہ دکھا سکے آپ کو کہ آپ نے پاکستان کی اصلاحات کس طرح کرنی ہے پاکستان کو ایک اصلاح کے راستے پہ کس طرح لے کے جانا ہے اور یہ کتنے عرصے میں یہ پورا ہوگا اب دیکھئے نا یہ فواد چوجی صاحب کا جو سویٹ جو اس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا یئر کہ جی 2019 is the year of achieving all the targets بھائی انہیں کوئی سمجھایا ہے کہ معیشت کے بارے میں اگر وزیر اطلاعات کو کوئی عقل سمجھ نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا پڑھ لیں تاکہ انہیں سمجھ آجے کہ 2019 میں نہیں ہو سکتا یہی ہم نے غلطی حکومت سے ہوتی ہوئی سو دن کے معاملے میں بھی دیکھی ہے کہ اتنی توقعات بڑھا دیں اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں نکلا بخاری صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آپ موجود ہیں نالکرین اس وقت وقت ہوا چاہتا ہے ہیڈ لائنز کا ہیڈ لائنز کے بعد بھی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ کو اس وقت ٹرانسویشن میں کراچی سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز سنتکار میہز زاہد حسین آپ پریزیڈنٹ ہیں انٹیلیکچول فورم کے بہت بہت شکریہ عزائز صاحب اس وقت کراچی سٹوڈیو میں آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلابار سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان بخاری اور کمل شکیل نے بھی ہمیں جوائن کیا کمل شکیل بھی محسی تجزیہ کار ہیں کمل بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا زاہد صاحب سب سے پہلے آپ سے جانت چاہیں گے کہ پاکستان کی ایکانومی اور اس ایکانومی کو لے کر ایک ہی مالی سال میں تیسرا بجٹ پہلے آپ کا جو ہے انگول بجٹ اس کے بعد سپلیمنٹری بجٹ اور اب ساتھ مینی کے اندر منی بجٹ کیا آوازیں ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں بہت شکریہ جناب اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو آ رہا ہے کہ یہ جو آج بجٹ آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح معنوں میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یہ اس کا ایک معاشی اظہار ہوگا کہ یہ کس ضمت میں لے کے چل رہے ہیں کیونکہ جو انہوں نے پہلا بجٹ دیا تھا اصل بجٹ کے بعد حکومت سنبھالنے کے فوری بعد سپلیمنٹری بجٹ جو تھا اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آئی ڈی آز تھے شاید ہم آنے کے ساتھ ہی ہمیں بہت سارے پیسے جو ہیں بیرون ملک پاکستانی بھیج دیں گے لوگ اپنے آپ ٹیکس دینا شروع کر دیں گے تو ان کو بہت زیادہ اس میں خوش امیدی تھی جو کہ ان کی پوری نوی جیسے آپ مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی نوے عرب روپیہ صرف ہم ٹیکس کلیکشن بہتر کر کے حاصل کر لیں گے لیکن وہ بھی حاصل نہیں ہوئے بلکہ ایک سو ستر عرب روپے کی الٹی اور کمی ہو گئی ٹھیک ہے اور آج جو خبریں وہ دو سو عرب روپے کے جو ہیں وہ نئے ٹیکسس کی بات ہو رہی ہے یا تو اب تقریباً ڈیڑھ دو سو عرب روپے کا ہم سن رہے ہیں کہ آج شاید یہ نئے میجز اس میں لینے جا رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک سو ستر عرب روپے کی کمی ہو چکی ہے ڈیڑھ سو عرب روپے اگر یہ کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے کور ہوں گے ان کی انفورسمنٹ کیسے ہوگی اور جو لوگ نئے تو ٹیکس نیٹ میں آئی نہیں جو ان کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تو چھہزار عرب روپے اکٹھے کر لوں گا لیکن وہ نہیں بہت زیادہ بہت زیادہ حکومت بہت زیادہ اپٹمیسٹک تھی آنے سے پہلے ان کو پتہ نہیں تھا کہ حقائق کیا ہیں حالانکہ ایسی بھی صورتحال نہیں ہے عصد عمر صاحب جو ہے وہ بہت سی کمیٹیز میں رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو آپ کی سٹینڈنگ کمیٹیز آن فائننس جائیں اس کے اوپر بڑا ہر چیز ان کے سامنے ہوا کرتی تھی تو کیا یہ چیزیں حکومت کے لیے نہیں تھی نمبر ون نمبر ٹو کیا حکومت کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے وہ ویل ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھ آپ کے پاس چینڈ بھی ہونی چاہیے کپیسٹی کنسٹرینڈ جو ہے وہ ہمارے ہر ادارے میں ہیں تو حکومت ابھی تک صحیح ایک لائن نہیں سیٹ کر پائی ہے بسکلی یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جو ایک اپنی حیثیت ہے یا پوزیشن ہے اور یہ کہ تازہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو جب وہ ووٹ لے کے آتی ہے تو اس میں بہت زیادہ خوش امیدی ہے خوش گبانی بھی ہوتی ہے کہ بھی ہم اب تازہ ووٹ لے کے آئے ہیں تو لوگ ہمارے اوپر جب ایسے ٹرسٹ کی ہے تو ویسے ہی وہ ہمیں ٹیکس بھی دیں گے اور ساری اس طریقے سے معاملات چلیں گے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کچھ الیکشن کچھ اور چیز ہوتا ہے اور عملی طور پہ جب آپ آتے ہیں تو وہ حقائق کچھ اور ہوتے ہیں تو اب وہ ان کو اب آگے صحیح ادراک ہویا ان کو کہ اصل میں گراؤن ریالٹیز کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے تو آج جو بجٹ آ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اب گورنمنٹ کو صحیح اس کے پاؤں زمین پر ٹکیں ہیں اور اب ان کو یہ اندازہ ہوگا ملہ حقیقتہ پر اچھلی ہے کہ کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت کمل شکیل اس سے پہلے جو ہماری حکومتی جو بیورکریسی ہے جو ہمارے وزراء ہیں وہ اس کو منی بجٹ نہیں کہا رہا ہے بلکہ اس کو انویسمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پروموشن ریفارمز پیکج کا نام دیا جا رہا ہے اور جو آج یقین طور سے وفاقی کابینہ میں منظوری کے لیے بھی پیش کیا جائے گا کاروبار کرنے میں آسانی کے حوالے سے بات کی جائے گی آپ کہیے کیا کیونکہ گو کے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں دوہزار پندرہ سے اب تک جو پاکستان نے اقدامات کیا اس میں بہتری تو آئی ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی کچھ اور ہے جو اس وقت ہمارے ملک کے انڈسٹریلسٹ کو ہمارے یہاں کے ٹریڈرز کو ہمارے یہاں کے عام عوام کو درپیش ہے مسائل وہ کچھ اور ہیں جی کومت جی تینکیو عمران فور ہاونگ می میں جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا لینز استعمال کرنا چاہوں گی میری اسے ذرا اتار دیں تھوڑا سا آزم اس لہ رہے آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے آپ کنٹینیو رکھیں ٹھیک ہے بیچ میں تھوڑا سا لوز ہو گیا تو میں یہ جو گراؤنڈ ریالیٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ صرف ایز آف ڈوئنگ بزنس کی رینکنگ کو بھی دیکھیں وہ تھوڑا ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی گراؤنڈ ریالیٹیز کو سب سے لوز جو ہمارا وہ ہے پینگ ٹیکسز ہے تو ہمارے جو گراؤنڈ ریالیٹیز کی بات اگر ہم کریں گے تو سب سے زیادہ جو بزنس کمیونٹی سے شکایتیں ملتی ہیں وہ آپ کے ٹیکس ریجیم کے اوپر ہیں آپ کی ٹیکس اتھارٹیز کے ریفارمز پر ہیں ان سے ریلیٹیڈ مسائل کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں لوگ ریفنڈ سے ریلیٹی مسائلیں جس سے ایک لیکوڈیٹی کرائیس کریٹ ہو جاتا ہے فورا بزنس اس کا ورکنگ کیاپٹل افیکٹ ہوتا ہے تو اس کے سن کی گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جس کے اوپر ہم فوکس کر سکتے ہیں آپ کا گیٹنگ ایک ٹیکسٹی فور ایک ایک انڈکیٹر ہے جو بہت لوگ رائمک کر رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں آپ کے سب جو انڈکیٹر ہے انڈکیٹر ہے انڈکیٹر ہے انڈکیٹر ہے انڈکیٹر ہے اور اس وقت ہم جو ہے ایک انڈکیٹر ہے انڈکیٹر ہے کو بھی ڈیل کرتے آئے اور آگے بھی ہمیں اس چیز پر کام کرنا پڑے گا اس پر ایک کی ریفارم کی ضرورت ہے یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے جو آپ کی دیٹو دی بزنس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کے پروفٹ سائیکلز کو افیکٹ کر رہی ہے آپ کی آم you know it affects a lot of things اور اس کے اندر ہم short term میں میرے خیال میں energy management کی طرف move کر سکتے ہیں to address these bottlenecks جو کہ on the ground اس وقت exist کر رہے ہیں چھیک زائد صاحب اس وقت جو اب تک ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں اور آج نیوز کو جو exclusively چیزیں ملی ہیں تجاویز کے حوالے سے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ہزار درامدی اشیاء ایسی ہیں جن کے اوپر ایک پرسنٹ duty جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے اور تقریباً ڈیر سو کے قریب اشیاء ایسی ہیں جن پہ ریگلیٹری duty جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے اب بلکہ ختم کیا جا رہا ہے اور اس میں کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ وہ اشیاء ہیں جو کہ raw material unfortunately پاکستان جو ہماری export بوسٹ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نئی اوپارنگ کہ ہم raw material import کرتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑی سی adjustment دیکھی گئی ہے ساتھی ساتھ آپ کے refunds کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور refunds کے کے لیے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ اسے ministry of finance سے نکال کھانا اب اسٹیٹ بینک کے انڈر میں دینے کی بات کی جا رہی ہے کیا کہیں گے زائد صاحب ان دونوں چیزوں پر ہاں دیکھیں جہاں تک تو regulated duty raw material پہ abolish کرنے کا تعلق ہے تو یہ تو بہت عرصے سے ہم کہہ رہے تھے کہ اس کو آپ کریں اور اب وہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے خوش آئین بات ہے اور اس سے یقین ان ایکسپورٹ کو سپورٹ ملے گی لیکن جہاں تک ایک پرسنٹ بڑھانے کا تعلق ہے تو اب اگین پھر وہی میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ ایک غلطی کرنے جا رہی ہے کہ جس طریقے سے آپ چیزیں مہنگی کرتی چلے جائیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ پھر آپ کا جو smuggling ہے وہ بڑھے گی اور smuggled goods ملک میں آنا شروع ہو جائیں گے اس کا بڑھ جائے گا volume اور وہ پھر ایک نئے ہم problem میں پھنس جائیں گے تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ taxation مہنگی کرتے ہیں یا import کو curtail کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے آپ کی economy کا volume shrink ہوتا ہے جب economy کا volume shrink ہوگا تو آپ کا tax base shrink ہوگا اور یہ جو 170 million کا ہمیں اس وقت revenue collection میں short fall ہے بسکلی یہ اسی وجہ سے ہے کہ economy وزیر اطلاع وزیر اطلاع وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم 2019 میں تمام targets جائیں وہ achieve کر لیں گے کیا ممکن ہوگا پاکستان کے لیے اور provided کہ آپ اس وقت اپنی economic growth جو پہلے last year 5.8% تھی اب وہ 4% کی بات کی جاری ہے ایسے میں کیا deliver کر پائے گی حکومت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا economy کا size ہے وہ 4% بھی نہیں 3% ہونا جا رہا ہے جب 3% یا 4% بھی even چلے مان لیں تو 5.8 سے اگر ہم 6.2 پہ جانے کی باتیں کر رہتے تو ابھی اگر ہم 4% پہ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تمام چیزیں جو ہیں stand still ہو جائیں گی اور آپ ایک دفعہ پھر reverse gear پہ آ جائیں گے تو اس کے نتیجے میں نہ تو آپ نوکریاں دے پائیں گے نہ کوئی اور development کا کام آپ کر پائیں گے تو اس کے نتیجے میں جو cash flow کا market میں جو problem ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا اور جہاں آپ refund کی بات ہے وہ بھی آپ نہیں دے گروہ کو اگلے دو تین سال کے لیے سائٹ پہ رکھو اور stability کی بات کرو جب stability کی بات کرتے تو وہاں پہ ہارش میجر رہتے ہیں بخاری صاحب جی اصل میں یہی وہ ایک قسم کا تضاد ہے جسے حکومت کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اور اسی لیے جو کہا جا آ رہا ہے وہ تو شروع ہو گیا ہے اور مزید ہو گا اب اسے آپ کس طرح ریکنسائل کریں گے کس طرح منجز کریں گے کہ ایک طرف آپ سلوڈاؤن بھی آپ کی پالیسیز کے نتیجے میں ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف آپ کو گروت بھی ایک حد تک آپ کی اپنی معیشت کے حجم اگزسٹنگ جو ٹیکسز ہیں ان سے مزید پیسے اکٹھے کر لینا اول تو پاکستان میں بدقسمتی سالہ سال میں یہ تجربہ رہا ہے کہ ٹیکسز حکومت لگاتی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ٹیکسز اکٹھے ہوں گے بھی کہ نہیں تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اب سے لے کے جون تک کیا ہوگا کیا صورتحال آئے گی کیا مزید کچھ سپلیمنٹری بجٹ نہیں تو کیا سپلیمنٹری ایکشن ہوگا تو اور سٹیپس لیے جائیں گے ابھی کہنا قبل وقت ہے اللہ خیر کرے ایک سامی آپ چوتھے کی سوچ رہے کی سوچ رہے سر میں تو اس سے بھی بہت برا سوچ رہا ہوں کہ یہ ابھی تک ڈی چوک کے میلے سے وزیر آزم سیکریٹیری تک جو ٹرانزیشن ہونی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں کر پائی نتیجتا ایک عجیب ایک کنفیوجن کا شکار ہے حکومت حکومت کو خود بھی سمجھ نہیں آرہی اب یہ دیکھئے نا دوزار انیس کی جو بات یہ کتنا بڑا مزاق ہے ایک مزاق خیز سٹیٹمنٹ ہے جو وزیر اطلاع فواد چورجی صاحب نے دے بھی دیکھ جو دوزار انیس میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بھائی یا تو آپ سمجھ بوجھ لیں اور یا دوسری طرف اگر آپ کو سمجھ ہے اور آپ مبالغی اس وقت 5.8% جی ڈی پی بھی ہے اور اس کے بعد 4% کی بات کی جاری اکنومک سلو ڈاؤن کی بات کی جاری ادھر ہم آئی ایم 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 پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں ان بہت کیسز کتنا ٹف ٹائم ہے اس وقت حکومت کے لیے اگلے دو تین سال کیونکہ ایک کروڑ جابز اور ایک طرح سے وہ جو پورا ایئر اف چینج جو نیا ایک you know the youth is very very focused towards it being a representative of the youth i want to focus on the jobless to youth exactly 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 اور وہ skills development کے سائٹ پہ جانا شروع کر دیں گے تو اگر temporary ہماری let's say growth نیچے بھی جاتی ہے لیکن آپ لانگ ٹرم اگر جو نیسیسری ریفارمز ان کو پش کر جاتے ہیں اور وہ آپ کے ایک دو سال میں ہی میرے خیال میں زیادہ ونڈو کھلی ہوئی ہے جہاں پہ they have the flexibility وہاں معاف بھی کر دے گے اگر غلطی ہوگی تو I think وہ اس طرف جانے کی ضرورت ہے میاں زائد صاحب کس حد تک کس حد تک جو ہے اس وقت کشن مل سکتا ہے جو اپنا ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا کس حد تک ابزورپ کرے گا جی دیکھیں میں تو بڑی سیدھی سی بات کروں گا کہ مارکٹ میں potential موجود ہے آپ کے muscles موجود ہیں آپ ان کو صحیح اگر explore کر لیں اور اپنی priorities کو درست کر لیں تو یہ ساری چیزیں doable ہیں اچھا ہر چیز مشکل ہوتی ہے آپ نے کہا کتنی tough job ہے ہر job بھی tough ہوتی ہے لیکن doable ہے یا نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری doable ہیں for example آپ کے جو state owned corporations ہیں 700-800 ارب روپے کا وہ loss کرتے ہیں آپ اس کو plug کریں آپ کو resources وہاں سے ملیں گے آپ تقریباً 200-200 ارب روپے کی بجلی چوری کرتے ہیں لیکن لیکن سر یہ ساری چیزیں تو پی ٹی آئی جب opposition میں تھی اس پر کہتی تھی لیکن حکومت میں آکے ابھی تک نہیں کر پانے یہ چیزوں کو priorities صحیح کرنے کی ضرورت ہے جو کام doable ہیں وہ آپ کر لیجئے تو آپ کے پاس resources available ہیں لیکن آپ جن چیزوں کے اوپر آپ جا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ economy کو ہم slow down کریں گے اور دو سال کے بعد تو دو سال کے بعد آپ یہاں بھی نہیں ہوں گے آپ اس کے بعد اگلا پھر بات کر رہے ہوں گے کہ جی اب ہم کہاں جائیں اور اس وقت آپ دھائی سال گزار چکے ہوں گے تو بات یہ ہے کہ opposition بھی بڑی robust ہے اور آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ اس وقت کر لیجئے آپ کا honeymoon period آپ گزار چکے ہیں اور اب آپ کو فوری طور پر deliver کرنا ہے اور اب اگر آپ نے اس کو اور slow down کرنا شروع کر دیا تو لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور آپ پریشان ہوں گے اور ملک بھی پریشان ہوگا پھر ایک اور بات ہے کہ آپ export یہ ساری چیزیں problems ہماری آ رہی ہیں economy کی ان سب کی مدر جو ہے وہ ہماری low exports ہیں exports کے حوالے سے جیسے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم export کے لیے کچھ reformز لا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ exports کے لیے ابھی چھے مینے ہو رہے ہیں کوئی tangible کوئی step آیا نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے five zero rated sectors کو سر 34% currency devalue کر دی اور کتنی درے آپ کے لیے نہیں وہ چیزیں ہمیشہ دو تین مہینے کے لیے ہوتی ہیں اور اس کا کوئی long term میں کوئی result نہیں آتا لیکن اس کا 40 immediate impact جو ہے وہ آپ نے مہنگائی کی صورت میں جو آپ کا 4% تھی 7% کر کے عوام کو فوری طور پر اس کا impact کر رہا ہے and what about the refunds جو جہاں جا رہا ہے دیکھیں میں بتاؤں آپ کو آپ کے پاس اگر cash flow نہیں ہوگا تو آپ refunds کہاں سے کریں گے آپ note شاپ کے کریں گے تو آپ کا inflation اور بڑھ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے resources بڑھانے ہیں resources بڑھانے کے لیے آپ کو exports بڑھانی ہیں اصل issue تو یہی ہے نا آج آپ 10 عرب ڈالر دو تین ملکوں سے لے کر آگئے ہیں اللہ کرے کہ یہ ہمارے پاس چلیں لیکن ہمارا تو ڈیڑھ عرب ڈالر مہینے کا نقصان ہے تو یہ تو 6 مہینے کی ہماری خوراگ ہے اس کے بعد کیا ہوگا تو point یہ ہے کہ ہم 6 مہینے کے بعد پھر وہیں کھڑے ہوں گے exports کے لیے ہمیں serious steps لینے کی ضرورت ہے یہ جو دو تین چیزیں ہم نے کی ہیں اس سے exports آپ کی tangibly یا sustainably نہیں بڑھیں گی چیک بخاری صاحب اس وقت جو آپ کے reserves بخاری صاحب جو reserves maintain کرنے کی کوشش کی جاری ہے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ملکوں ملکوں کا دورہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں لیکن صورتیال ابھی بھی سنبھل نہیں پا رہی جو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ economy جو ہے اتنا distress اس میں ہے ان کو ادراک نہیں تھا پہلے سے اس کا پاکستان کی ایک عجیب سی تاریخ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اور یہ صرف اس حکومت کا شاخصانہ نہیں ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ مزید مقروض ہوتے ہیں اس کے پر خوشیاں مناتے ہیں بٹھائی بانٹی جاتی ہے دیکھئے ابھی تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ آج کل بڑی ایک مشہور اسطلاح ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور وہ صحیح شروع ہوئی ہے کہ آپ آپ نے ایک طرح سے آپ کو ایک کشن مل گیا ہے کہ آپ کا ڈیفولٹ نہ ہو لیکن اس کے بعد آپ کو بہت سے اور اقدامات کی ضرورت ہے جو کہ فواد چوہدری صاحب کچھ بھی کہتے رہے ہیں دو سو دوہزار انیس میں پورے نہیں ہو سکتے اور آپ کو ملک اور قوم کو ایک تکلیف کے فیض سے عرصے سے لے کے جانا پڑے گا یہ آسان بات نہیں ہے تو ابھی تو وہ ایک یعنی شروع کے چند قدم ہے اور میاں ظاہد صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ جی یہ تو چھ مینے کی خوراک ہے دس رب یا گیارہ رب ڈالر اس کے بعد کیا ہوگا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا یہی وہ بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر میرے خانمہ حکومت کو اب کافی سوچ بچار کے بعد جواب دینی کی ضرورت ہے اور ہو سکتا ہے کہ حسد عمر صاحب کی تقریر میں کچھ جوابات مل جائیں لیکن پوری کہانی آج میرے خانمے ملنا مشکل ہے ٹھیک کومل جو اس وقت بات کی جارہی تھی ایک ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو دیکھا گیا ظاہر ہے اس کو بریج کرنے کی پرائم نیسٹر کوشش کر رہے ہیں ہماری جو ہے فورکس ریزرز جو ان کو منٹین کرنے کی کوشش کی جارہی ہے دو کہ وہ ادھار لے کے کرنے کی کی جارہی ہے فورنڈ ڈیریکٹ انویسمنٹ پاکستان میں کیوں نہیں آرہی ایک فیر آف انوان انویسٹرز کے ذہنوں میں ادھر وی آر گوئنگ ٹو آئی ایم ایف اور نوٹ یہ ایک فیر آف انوان یہ جتنی تاخیر کا شکار کیپٹل مارکٹ صاحب دیکھیں کہ وہاں سے مسلسل آؤٹ فلو فورنڈ انویسٹرز کا ہے فورن آؤٹ فلو ہوا ہے وہاں سے تو حکومت اس چیز کو کیوں نہیں اتنا سیریس لے پائی کہ ان کی کوئی چیز نہ کرنے سے کتنا پرابلم ہے کوئی بھی فیصلہ میرا جو observation ہے کہ it's too soon to say anything of course ہمیں یہ ساری criticism کرنی چاہیے جو کام ہے civil society کا academia کا media کا وہ یہ ہے کہ آپ ان ساری red flags کو point out کریں لیکن I think it's too soon for the first time they are here تھوڑا سا ان کو وہ cushion provide کرنا چاہیے کہ یہ اگر ابھی تک نہیں کر پائے تو it's not کہ they're not moving in the right direction اگر ہم دیکھیں اس کے پیچھے جو وہی اپنی debt sustainability کے point of view سے اگر IMF کی طرف جانے میں تھوڑی hesitation ہے تو this is something which is pretty obvious کہ کیوں ہے whether اس کے delays اور اس کے lack کی وجہ سے ایک multiplier effect negative effect آرہ economy پہ میں صرف اس point of view سے دیکھنا چاہہیوں کہ ایسا نہیں کہ پچھلی حکومتوں نے غلطیاں کیا ہے یا تب ہم خسارے میں نہیں تھے یا تب ہم نہیں کرتے but if there is one thing that is being done right i would say let's focus on that as well کہ اگر ایک driving philosophy ٹھیک ہے کہ آپ انویسٹر کو facilitate کرنا چاہہ رہے ہیں آپ international market میں positive sentiment کرنا چاہہ رہے ہیں جو کہ ساری جو کتر کے ساتھ اگر کوئی وہ کر رہے ہیں agreements یا سعودی کا trip لگ رہے ہیں you know these are positive things these are reflecting positively on the commitment of the government in the international market i would say تو بے شک یہ مشکل ہے we are going to go through a turbulent time a transitionary phase چل رہے ہیں they will also fall they will also stutter کچھ غلطیاں کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ time جو ہے غلطیاں کرنے کا ہے یہ ہمارا اے کی موقع ہے کہ ہم lower middle income country سے higher middle income country کے bracket میں آ جائیں because we have the youth dividend we have the resources management اس کی ضرورت ہے اچھی اور وہ ایک دم سے overnight تو نہیں پائے گی لیکن I think tough reforms کے اوپر اگر ایک طرح سے driving philosophy کو cement کرنے کہ ہم نہیں کرنے ہیں اور IMF کے پاس جاتے رہے ہیں پچھلے سالوں میں وہ ایک easy way out بھی ہے شاید مشکل طریقہ ہے to circumvent this option اور اس کا short term میں شاید نقصان بھی ہمیں ہو رہے ہیں بچ long term میں I think it's not a bad move it's a driving philosophy is good you need to get out of the dependency of external elements اور stabilisation اور in any case ہم IMF کے پاس جاتے نہیں جاتے جو tough reforms ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہے جی ہسٹری ہمیں شاید دوبارہ اس چیز کا موقع نہیں دے گی کہ اگر ہم نے آج یہ reform نہیں کی ہے بخاری صاحب reforms ہمیں کرنا ہے either we are going with IMF or not lender of resort is 70 IMF کیونکہ IMF کے اگر لیکن اس وقت ناظرین کو یہ بتاتے چلوں کہ ناظرین موبائل فون گاڑیوں اور لکجری اشیاء کی درامت پر ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا فائلرز کو منی بجٹ میں مزید چھوٹ ملے گی یومیا پچاس ہزار روپے بینک ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ہے فائلرز نون فائلرز کے گرد گہرہ مزید تنگ کیا جائے گا آج وزیر خزانہ شام منی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کریں گے اور اس وقت آپ بتاتے چلیں کہ اب تک جو اطلاعات محصول ہوئی ہے اب تک جو تجاویز محصول ہوئی ہیں اس کے حساب سے سگریٹ موبائل فون گاڑیوں اور لکشری اشیاء کی درامت پر ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا فائلرز کو منی بجٹ میں مزید چھوٹ ملے گی یومیا پچاس ہزار روپے بینک ٹرانزیکشنز پر آئید ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ہے جبکہ نون فائلرز کے گرد گیرہ مزید تنگ کیا جائے گا آج وزیر خزانہ شام میں منی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کریں گے آہ زائد صاحب یہ فائلر نون فائلر کا جھنجنا جو اس وقت پچھلے تین چار سال سے بجائے جا رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ کیا اس نے سرف کیا ایک فائلر اور نون فائلر کے ڈسکرمنیشن میں ہم نے تو یہ دیکھا کہ آپ کے بینک ڈیپوزٹ وہ تقریبا دس سال کی کم ترین سطح کے اوپر آگئے لوگ بینکوں سے پیسہ نکال رہے ہیں جی بات یہ ہے کہ یہ جو فائلر اور نون فائلر کی تفریق ہے یہ تو بلکل درست ہے اور رائٹ دیریکشن میں ہے اب بات یہ ہے کہ اس میں ریٹ کی ہونا تاکہ جو بینک کی جو دیکشن ہیں اس سے بات کے لیے آگی پڑے تو کرنا چاہیے لیکن یہ رہنی چاہیے تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے جو نون فائلر ہے وہ رکھ بننے کی طرف اپنا ترجیح ان کی رہتی ہے اور ڈیریکشن رہتی ہے مطلب پولیسی ایسی انی چاہیے کہ آپ انسیٹیوائز کریں کہ نون فائلر بھی اس میں آئے اور ریگولر اکانومی کے اندر آئے انفورچنٹلی یہاں اس کا الٹا ایک بخاری صاحب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس فائلر اور نون فائلر والا جو ایک ہم ٹیکسیشن کے اوپر نہیں آتے ہم پھر ان چیزوں کے اوپر آجاتے ہم ٹیکسیس کے اوپر آجاتے ہیں جیس ٹی کو ایک پرسنٹ بڑھانے کی باتیں ہرہی ہیں ان چیزوں کے اوپر آجاتے ہیں یہ بلکل جیسے میں نے پہلے عرض کی اگر یہ سارے کے سارے اقدامات وہی اسی طرف بات جا رہی ہے جس طرح علی فرقان ہمارے ساتھی ریپورٹر نے پہلے پارلمنٹ سے ریپورٹ کیا تو بجٹ میں کوئی جدت نہیں پرانی کہانی ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی آزمائی ہیں پہلے بھی کی ہیں اب دیکھئے نا فائلر نون فائلر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ عساق ڈاب صاحب کے زمانے میں شروعی تھی بات اور اسے بجائے اس کے ٹیکس ریفارم کا ایک حصہ بنایا جاتا ہے اس تمام کوشش کو انہوں نے ریونیو ریزنگ کا ایک آسان طریقہ بنا لیا کہ جناب اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے تو اگر آپ ٹیکس دینے والے کی مقابلے میں گاڑی خریدنے جاتے ہیں وہ ٹیکس پوچھ کچھ نہیں ہوگی یہ ہم نے سمپ پچھلے چاند سالوں میں اس سمپ میں ہم گئے ہیں بدقسمتی سے اور جو اصل معاملہ ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون فائلرز کے گھرہ تنگ ہوگا دعا یہ کرنی چاہیے کہ حکومت کو یہ اندازہ رہے کہ نون فائلرز کی تعداد ایک بہت بڑی تعداد ہے اور اگر واقعی وہ گھیرہ تنگ کریں گے تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ اچھی تیاری کی بھی ضرورت ہے اس کی ایک سیاسی کاؤس بھی ہوگی اس میں کچھ کیا بلکہ بڑا واولہ بھی ملک میں ہو سکتا ہے اگر آپ اس سمپ میں جائیں گے تو اس کا ایک نقصان ہوگا جو کہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا لانگ ٹرم فیوچر کے لیے کیا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا جو ایک پولٹیکل کیپٹل سیاسی کیپٹل وہ اس تمام کی تمام کوشش میں ایک دفعہ انویسٹ کرنا چاہتی ہے تاکہ پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلیں اس کوشش کے نتیجے میں جو سمرات ہمیں ملے ان سے مستفید ہوں یہ بہت بڑا سوال ہے اس وقت تک کوئی واضح طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکومت نے یہ واضح طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے اس کے بعد دیکھیں میعظائی صاحب اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب دار صاحب کے ایرہ کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت کوشش تھی کہ ہمارے تاجر ہیں جو ہمارے ٹریڈرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آیا جائے انکم ٹیکس اس پہ دیکھا کہ بڑی اس کی مخالفت بھی ہوئی اور اس کے بعد یہ چیز آئی تھی فائلر اور نون فائلر کے جو بینکنگ ٹرزیکشنز کے اوپر تو اس میں دیکھا کہ بینک ڈیپوزٹ جائے وہ متاثر ہوئے اس پالیسی کو لے کر اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس میجرز کے تحت کوشش کی جاری ہے کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے نہ کہ ٹیکس ریونیو کلیکشن کے پر فوکس کیا جائے بٹ آلٹیمیٹلی ہوا یہی کہ ہم ریونیوز بڑھانے کے لیے سارے اقدامات کرتے ہیں میاں صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو فائلر اور نان فائلر ہے یہ انفیکٹ انویشن ہے آج سے چار پانچ سال پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو نان فائلر کا ہمارے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا تو یہ جو اس میں انویشن کی گئی اور نان فائلر کو بقاعدہ ایک تسلیم کیا گیا کہ یہ بھی ہمارا اکانومی کا حصہ ہے اور اس کو کر کے اور آپ نے ٹیکس کے دیب کر دیے فائلر کا ریٹ کم کر دیا اور نان فائلر کا زیادہ کر دیا تو بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو تسلیم کیا اور ہمارا کہنا بھی یہی ہے کہ بزنس کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ کے ملک میں اسی نوے پرسنڈ لوگ ایسے ہیں جو فائلر نہیں ہیں اور جو ایف بی آر کا سسٹم ہے جو صبح شام یہ رونا روتی ہے بزنس کمیونٹی کہ ایف بی آر کا قبلہ درست کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نوے پرسنڈ لوگ جو نان فائلر ہیں وہ اس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے اور اس کی بہت حصہ بنانا ہوگا لیکن ان کے ساتھ آپ کو کوئرس میجرز نہیں کرنے ہوگے جیسے بخاری صاحب نے کہ آپ اپنا جو ووٹ کیپٹل ہے اس کو آپ سٹیک پر لگانا چاہتے ہیں یا نہیں لیکن میرا ووٹ سے ہٹ کے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو آپ اکانومی کا حصہ بنائیں لیکن کوئرس میجرز کے ذریعے نہ بنائیں بلکہ ٹیمٹیشن کے ذریعے بنائیں اور سسٹم کے بنائیں اور غالباً یہ ایک بہتر سسٹم تو نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ یہ سسٹم ضرور ہے جو ان لوگوں کو اکانومی میں پارٹیسپیٹ کروا کا اکاؤنٹ ہے اس میں سے ٹرانزیکشن اس کو بھی آپ نے اس کے پر ٹیکس وصول کیا تو یہ انویویشن جس کی ضائد صاحب بات کر رہے ہیں اس میں کسی صدھار کی ضرورت ہے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے نافرین کے ساتھ شیئر کرتے جنو کہ وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس شروع ہو گیا ہے وفاقی وزیر خزانہ